انڈیے سے جو ملا وہ کھالی گلاس تھا دیش کے پیسٹھ ورسوں میں دس سے ساڑھے دس ورس تک دوسری پارٹیوں کے حصے میں آئے ہیں پچپن سال کانگریس شاسی سرکاریں رہی ہیں اس دیش پر اور آج بھی دیش کی اگر انیاسی فیصدی لوگ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہیں کسی سرکار کو بلدیوں کا ڈھنڈورہ پیٹنے کی جبورت نہیں ہے آتنکوات کے سوال پر سرکار بھی فر نہیں ہے سر آپ نے شائننگ انڈیا کا دور بھی دیکھا بھارت نرمان کا دور بھی دیکھ رہے ہیں دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے سر دیکھئے اگر آپ شائننگ انڈیا کی بات کریں گے تو نشط طور پر دیش میں چمچماتی سڑکیں اگر ہیں اور دیش کی جنتہ کے بھی جو ان چار ورسوں پانچ ورسوں کے بھی جو امیدیں جو جگہی تھی اور آج جو نو ورسوں کے کاریکال کے بعد آج لوگوں کے اندر جو انیسٹی کا بھاؤ جگہ ہے جس طرح سے ویسویک چنوکیوں کے نام پر اس دیش کے لوگوں کو تھگا گیا ہے جس طرح سے دکار جر ابرد ہوا ہے راجیب رینجن جی آپ مانکے چل رہے ہیں کہ انڈیا سے بہتر سرکار نہیں تھی ظاہر سے بات ہے اس کے بعد یو پی اے ون آیا تھا لیکن اس چرچہ کو ہم باپس اسی جگہ لے جائے جہاں چشمے کی بات ہو رہی تھی ارمولیش جی پردامتر منموہن سنگھ کی باتوں کو سنیں یا پھر سونیا گاندی کی باتوں کو سنیں دونوں کا ماننا تھا کہ ایک ایسا پرسپشن کریٹ کیا جارہا ہے ایک مسکنسپشن کریٹ کرنے کی بات کہی جارہی ہے کیا یو پی اے ٹو سرکار اور خاص کر کے یو پی اے کو ایسا لگنے لگا ہے کہ محول بہت بگڑ گیا ہے اور اب اس کے لئے آکرمک ہونا ضروری ہے نہیں بلکل دیکھئے چناؤ سے پہلے یہ انتیم ان کا ریپورٹ کارڈ ہے اور جاہرہ طور پر ان کی پریشانی یہ ہے کہ چناؤ کے مہابارت میں اتریں تو کیا لے کر اتریں ان کے پاس اپلپدیاں کیا ہیں ان کے سہیوگی جو پارٹنرز تھے وہ لگاتا ان کو چھوڑ رہے ہیں دیکھئے ڈی ایم کے کیول میں نہیں مانتا کہ شری لنکای ایشو پر کیول ڈی ایم کے ان کی سرکار سے باہر گیا یہ ٹی ایم سی کیول بنگال کی پولٹکس کو لے کر باہر گیا یہ یہ فیل کرنے لگے تھے کہ ان کے اپنے اسٹیٹس میں یہ لائیبلٹی بن گیا ہے اس یو پی اے ٹو اور یو پی اے ٹو کی لیڈرسپ سے گہری ناراضگی یہاں بیٹھے ہیں سماجبادی پارٹی کے پروکتہ وہ ان کی جس سرکار کے بچانے میں سب سے بڑا یوگدان انہوں نے نبایا ایف ڈی آئی کا ایشو ہو اس کے پہلے نیوکلی ڈیل کا ایشو ہو ہر موقع پر ناجک موڑ پر ان کی پارٹی نے سرکار کو سمرتن دیا جب سرکار گر رہی تھی وہ بھی آج تیار بھی ہیں یو پی اے ٹو کا کوئی بھی اپنے ہوپر چھایا دیکھنے کو ملائم سن کی گائب ہیں وہاں سے اگر آپ پردان منتری جنتہ کبھی نہیں معاف کرے گی پردان منتری یا پوری کانگریس سرکار یا یو پی اے سرکار اپنے کو ڈیفنڈ کرتی رہی آندر پردیش کے معاملے میں وہ راج نتک فیصلہ نہیں لے پائی ارث ویبستہ کے لیہا سے وہ آرثیق فیصلے نہیں لے پائی ویدیش نیتی کے مرچے پہ وہ ویدیشی نیتی سے جڑے فیصلے نہیں لے پائی پورے چار سال آپ نے صرف اڑ جا اس بات پر خرچ کر دی کہ آندر پردیش کو کیسے بچایا جائے ایکونیمک پولیسی میں آپ فیصلہ نہیں رہی آپ کو لگتا ہے کہ جو خرچ ہونا تھا وہ کہیں اور ہو گیا آپ نے کہا کہ وہ ڈیفنڈ کرتی رہی یو پی اے سرکار میرا کہنا ہے کہ نہیں یو پی اے سرکار تو کچھ بھی نہیں کرتی رہی وہ وہ مطلب اسمنجس میں رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو چار سال میں کیا ہی کچھ نہیں چاہے وہ کوئی بھی مدہ پرشتہ اچارک مدہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے راجنسک مدے پر آپ کے سیوگی ادھر ادھر جاتے رہے آپ کچھ کرنا ہی پائے کچھ کرتے دکھائی نہیں دیے ویدیش نیت کا ماملہ ہو سرابجیت کا ماملہ ہو گیا پاکستان نے دو سانکوں کے سرکار دیے چین کا ماملہ ہو گیا لگاتا رہے کے بعد ایک گھٹنا ہوتے رہے سرکار کچھ کرتی دکھائی نہیں دی سب سے بڑی سمسیا جو ہے اس سرکار کے ساتھ لوگ کی ہے آپ کچھ کرتے دکھائی نہیں دی تو شاکیل جی اب آپ کی چوترفہ لگاتار آپ دیکھیں آپ کی یوپی ایر ڈیکشہ نے کہا کہ انڈیفینسیبل کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ جائز ہے کچھ بھی ایسا غلط نہیں کیا لیکن تمام پرسیپشن ہے وہ پرسیپشن تو آپ کے بہت خلاف جا رہا ہے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے آپ نئی نشت روپ سے ہم اس بات کو اپنے اپنے رائے جن لوگوں کیا جو ہے اس کو ہم بدلنے کی تو رائے تو اپنی آزادی ہوتی ہم تو بدل نہیں سکتے لیکن ہم کو اپنی رائے ہے اور ہم اپنی جنتہ پر یہ بھروسہ ہے کہ یوپی اے ٹو کی جو سرکار نے یوپی اے ون کی ہے اور یوپی اے ٹو کی سرکار نے جو جن ہیت میں کار کیے ہیں جو دیش ہیت میں کام کیے ہیں اور جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ میسج جنتہ کے بات پیج گیا ہے یہ نشت روپ سے کچھ گھٹالوں کی بات جو کہای کی جاتی ہے میں بیچ میں روکوں گا آپ کو صرف اتنا بتا دیجئے کہ کسی بھی ایک مسئلے پر آپ کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ناکی جی نے یہ بات کہی کہ سرکار کچھ کرتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی یہی مدہ ہے جو جنتہ بار بار آپ کے سامنے پر یہ جانت دو مدے بتا دیجئے جی اس پر آپ کچھ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے نہیں نہیں بہت سارے مسئلے ہیں دو ہی بتا دیجئے ایڈوکیشن کے مسئلے پر ہم نے نئی پالیسیز کو بنایا ہے ایڈوکیشن کے لیے ہم نے کیا ہے ویک وٹ کے لیے کمینیٹی کے لیے ہم نے منیمم ریٹ کو پھر یہ ہم نے روایت کیا ہے بس ایک آخری سوال آپ سے ضرور بجے مانو میں آپ کو جانا ہے سر آپ نے کہا سب کچھ جنتہ کے حصے کیا مہنگا ہے یہ کس کے حط میں تھے سر ٹو جی اسپیکٹرم کول گیت منریگا کا کرپشن لون میور کرپشن یہ کس کے حط میں تھے پہلے انڈیے کے دور میں بتائیے نا انہوں نے پرائیم انسٹیوشن سب کو انڈر ٹھیکن کے ڈس انویسمنٹ کے نام پر گھوٹالے سے اس دیش کے پاور پرانٹ پر دو کس طرح دھوکہ کیا اور جو ہمارے دوست اگر ہمارے ساتھ الگ ہوئے ہیں انڈیے کے جو پاڑنا کوئی بی جپی کے ساتھ تو نہیں گئے کوئی انڈیے میں تو ساتھ نہیں گئے اس لیے ہم سمجھتے ہیں جرہاں ویجائے جی آپ جس طریقے سے شاکیل جی اپنی پارٹی کے اچیفمنٹس بتا رہے ہیں بس ایک بار ہمیں بتا دیجئے آپ کو یقین ہے اس پر ایسا لگتا ہے کچھ تکنیقی دکھتے ہیں ویجائے جی کے پاس ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں راجیب جی ذرا آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آنکھلنگ تھوڑے تھوڑے پوائنٹس پر سیدھے آنا شروع کرتے ہیں جس طریقے سے اپلبدھیوں کو سامنے رکھا گیا ہے آپ اسے نہ کارتے ہیں اور نہ کارتے ہیں تو آج وپکش میں کیوں نہیں بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں وپکش میں بیٹھنے کے تیار میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے اپنے مددیں ہیں ہم ان مددوں پر کہیں بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے لیکن آج آپ یو پی اے سے بلکل آپ کا مو بھنگ ہو چکا آپ وہاں نہیں کھڑے ہوتے ہیں یو پی اے کے ساتھ مو بھنگ ہو گیا کچھ مہینوں کے بات ہے ہمارے نیتا جی نے بولایا اکٹوبر نومبر میں چناؤ ہو سکتا ہے آپ کی صدحانت کیا ہے ہمارے صدحانت ہمیشہ سنک پر صدحانت میں دیکھتے ہیں جن مددوں پر ہمارے لوہیہ جی کے باتوں نے جو کہا تھا وہ ہی ہمارا صدحانت ہے اور آنے والے سمیں بھی وہی صدحانت ہے کیا کہا تھا وہی تو میں پوچھنا بتائیے لوہیہ جی کے صدحانت کو اگر آپ چینل میں چار منٹ میں اگر بحث کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوشن انکلوزن لانے چاہتے تھے ایکولیٹی سوشن بھی بہت ساری بات ہے پردھان منتری تو کہہ رہے ہیں پردھان منتری کتنے سال تک دیس کو بپ کو بناتے رہیں گے پردھان منتری کتنے سال تک آپ پردھان منتری بنایے رکھیں گے میں نے کل میں بناتا جائے ایپ ای ای او اور ایپ ای 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 ٹو میں فرق ہے پچھلے سال منچ پر ملایم سنگھ آدھو جی خود موجود تھے اس سال نہیں تھے پچھلے سال وہ ساتھ تھے آج نہیں ہے کیا یہ مان لیا جائے پچھلے سال تک ہمارے نیتا کو آخری امید کی قرآن دکھائی دے رہے اب اس ادھر جائیں گے اور ساہ دو مو بھنگ ہو گئے اس لیے وہ نہیں گئے نیتا جی کا نڑا ہے نیتا جی نے کیا سوچا لیکن جو ہم کرے کرتا ہوں کا پرسپسن ہے ہم یہی مانکہ چل رہے ہیں کہ ہمارے نیتتوں کا مو بھنگ تو آپ یہ چلیں گے پبلک کے پاس جا کے کہ یہ اب تک کی سب سے بھرش سرکار ہے لیکن ہم اس کا سمرتن کرتے رہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں یہ آپ کی بات ہے آپ کو کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں آپ یوپی سرکار کو سمرتن کریں یوپیلر ڈیل میں آپ نے بچایا مہنگائی کے ایشو میں آپ تسرا بکل بتائیے جنتہ کے سامنے یہ جا کر بولیں گے انڈیا کے سرکارتی اس نے اتنا پرشتہ چار کیا تھا دیش کے سنسطانوں کو پیچ دیا تھا سرکاری طور سے اگر یہ دیش پہ سرکار بھوچ ہے تسرا مرچہ تیار کریں مرچہ کی بات تو الگ ہے لیکن راجیو رنجن جی آپ کا موبنگ ہے کیا یوپیلر سے پورا اور اگر ہے تو وہ جو اچھا پیکیج آپ لوگ کے لئے انتظار کر رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کا کیا ہوگا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو سیاست سے اگر نہیں دیکھیں یہ بیہار کے دس کروڑ لوگوں کی پیڑا اور ویدنا ہے اور یہ سنگھرز کو آج اگر راستی سوئی کاریٹا بھی لی ہے تو نشی طابس کا سرین ندیش کمار جی کو جاتا ہے سیل لیکن بردان مجھے آپ کی تعریف کی اگر ہم ویسیس راجے کے درجے کے قریب ہیں تو یہ کیول بیہار کا سوال نہیں ہے یہ دیش کے تمام ان پشکے راجیوں کا سوال ہے جن کا یوگدان اگر دیش کے مطابق میں بہتر یوگدان ہوگا راجی برنجن جی آپ نے اوسط سے نیچے پرفارمنس یو پی اے کو دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بیہار کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے تو بیہار کے لیے یو پی اے اچھا ہے لیکن ہاں پورے دیش بھر میں پرفارمنس جیسا بھی ہو کیا یہ مانا جائے نہیں نہیں میں نے دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی بات کہی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ بیہار کو ویشیش راجے کا درجہ بھی ملا نہیں ہے اس تلسلے میں جو ان کی اور اگر 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 یو پی اے سرکار بیہار کو ویشیش راج کا درجہ دے دیئے ہماری اگر 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 راجی برنجن جی ویشیش راج کا درجہ اگر یو پی اے سرکار اگلے تین مہینے میں دے دے تو کیا آپ کے لیے سمبیدنائیں بڑھ جائیں گی یو پی اے کے لیے دیکھیں بہت یہ سپسٹ بات ہے ہم یو پی اے کی سرکار میں جو برستہ چار کیے ہیں اس پر معافی نہیں دے سکتے ہیں لیکن پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں سر دیش کی جمعیتہ سے جو وائدہ انہوں نے کیے وہ پورے نہیں کیا اس کے لیے وہ کٹ گھرے میں ہیں ہمارا حق ہے بیہار نے اچھا گروہ کیا ہے اور آپ کے سٹیٹ کی تاریف کر رہے تھے اپنی سپیچ میں پردان منتری پردان منتری اپنے سپیچ میں آپ کے سٹیٹ کی تاریف کر رہے تھے انہوں نے کہا بیکفرڈ سٹیٹ کا گروہ باقی راجیوں سے بھی اچھا ہے یعنی سیدھے طور پر بیہار کو وہ کہہ رہے تھے وہ دانہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ پردان چھوڑے ہیں یہی بات جو لوگ انٹرپٹ کر رہے ہیں ان کو بولیے کہ کم سے کم اس پینل کی گریمہ کرنے بہن کریں ہمارا اگر ہم کہتے ہیں کہ ویسیس راجعے کے درجہ پر ہمارا حق ہے راجی رانجین جی آپ کی سہیوگی ہے ویجے جی ویجے جی بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دانہ ڈالنے کی پوشش کی جا رہی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے میں دیکھیں گٹ بندن کی شرکار وہ تھوڑا زیادہ وچال ہیں میں سمجھتا ہوں گٹ بندن دھرم کی گریمہ کو ان کو سمجھنا چاہیے اور بیہار کے مکھے مدیس اگر بیہار میں نیتیز کی سرکار ہے تو ہماری ارسان نہیں لے جانا چاہیے ہم بیہار کے بہتری سمجھتا ہوں کہاں جیادہ بہتر ہے راجی رانجین جی راجی رانجین جی وہاں اگر نیتیز کمار جی مکھی منتری ہیں تو وہاں سوسیل موڈی جی بھی اپمکھی منتری ہیں میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں جہاں تک بچال کی بات کر رہے ہیں میں تتھیوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ سے بہتر طریقے سے ہم بیجائی جی سمجھ رہے ہیں بیجائی جی آپ سے بہتر طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں آپ سوئیے نہ بیہار کے لوگوں کو سیاست کی بھی سمجھ ہے اور وقاس کی بھی سمجھ ہے ان کے بیت کا فرق کرنا ہم جانتے ہیں اور اس میں راجعہ تک ہوں یہ آسط اور وقاس دونوں الگ لگ طریقے سے دیکھئے یہ بیہار کے بھوشنے کا سوال ہے اچھا اگر آپ دونوں سہیوگیوں کی بیچ میں ہمیں بولنی کی اجازت ہو اگر آپ دونوں سہیوگیوں کی بیچ میں ہم بول سکیں جی راجیو رنجن جی اگر مال لیجئے بھاتیانتہ پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دانہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے چگ لیں تو کیا انہیں غلط لگتا ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ لگاتار یو پی سرکار کے درہ دھیرے دھیرے قریب آتے دکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی پرتکریاں آم ہو جائیں کیا اس میں کچھ گلتی لگ رہی ہے آپ کو لیکن سب سے پہلی بات عجی جی جو راجنیتک نہیتاٹ وکاس میں ڈھونڈ رہے ہیں وکاس سے جڑے سنگھرس میں ڈھونڈ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں دیوالی اپن تو نہیں کہوں گا لیکن میں اتنا جرور کہوں گا کہ وکاس اور سیاست کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی جرورت ہے اگر پیسٹ ورسوں میں اس راجعے کی جانتہ نے بیمانی اور بینصافی کا لمبا سلسلہ جھیلا ہے آگ بیہار اس مرنائک پڑاؤں پر پہنچا ہے جہاں ہم اپنا حق پا سکتے ہیں تو نسی طور پر اس لڑائی کا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یو پی اے سرکار پروتساہیت کرتی ہے اگر وہ آپ کے کام کی تاریف کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ برائی نہیں ہے بی جے پی کو اس سے وچلت نہیں ہونا چاہیے نسی طور پر وچلت نہیں ہونا چاہیے ہم نے اچھا کام کیا ہے اور ان کو اچھا ہے کہ یاد ہے کہ ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی اس منتری منڈل میں ساجدار ہے ہم دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اگر بیہار کا انہوں نے بیہار کی چرچہ کی ہے اگر سرانہ کی ہے تو گٹ بندن کے سرکار کی سرانہ کی ہے آپ سبھی لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئیے سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس وقت کی ہیر لائنز کیا ہیں یو پی اے دو کے چار سال پورے ہونے پر پردان منتری نے کیا سرکار کا بخان کہا دیش کا ہوا چوتر پاوکات نو سال میں گھٹی گریبی اور مہنگائی دونیا گادی نے سادہ بی جے پی پر نشانہ کہا وپخش کی وجہ سے نہیں پاس ہو سکے مہت سوپونڈ بل خادر سرکشا ویدیک پاس کرانے کی بی جے پی سے کی اپیل یو پی اے کے جشن سے کئی سیوگی دلوں کے نیتا رہے نداراد ریپورٹ کارڈ جاری ہوتے سمیں سپا اور بی ایس پی کی اور سے نہیں آیا کوئی نیتا ویدان سبا چناؤں سے پہلے دلی کی سیم شیلہ دکشت کو جھڑکا لوکایوک نے راشترپتی سے کی گیارہ کروڑ ہر جانا وصول لے کی سپارش اور چنے سوپر کنگز فرنچائزی کے مالک کے دماد میپن کے ممبے پولس نے کیا طلب کچھ اور بولی وڈ ہستیوں سے بھی ہو سکتی ہے پوچھتا اور اس وقت کی جی اب کشن آر کی شروعات کرتے ہیں اور آج جو ایک بہت بڑی بات نکل کر پشت طور پر سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے یو پی اے نے آج اپنے چار سال کے ورش گانٹ پر اپنا ریپورٹ کارٹ پیش کیا ہے سب سے بڑی بات جو نکل کر آ رہی ہے کہ پردھان منتری منمون سنگھ کا پوری طریقے سے انمودن کیا ہے